سب سے پہلے مبارک بات کے مستحق ہیں نوجوان سیرت مصطفیٰ کمیٹی کے وہ راکین جن کے بارے میں مولانا احسان صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز سے ان کی خدمات اس علاقے کے لیے اس شہر کے لیے بتا رہے تھے یقیناً آج کے دور میں کسی پر احسان کرنا بہت بڑی بات ہے کسی پر احسان کر کے انسان آج کل ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن اس برفتن دور میں اگر یہ تعلیم کے لیے ترقی کے لیے شہر کی فضا کے لیے آپ لوگوں کی بحالی کے لیے سرگرم میں عمل ہیں تو یقین مانی ہے اس سے بہتر اس زمانے کی کوئی خدمت ہو نہیں سکتی نوجوان ہو اور فہاشی اور یعنی کے نزدیک نہ جائیں یہ بڑا مشکل آج کے زمانے میں ہو گیا لیکن اگر یہ لوگوں کو بھی بے حیائی فہاشی اور اور یعنی سے بچا رہے ہیں تو فقط ان کے لیے یہ ہے کہ ہم دل سے دعا کریں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں ان کے دستے بازو بنیں اگر کوئی بڑا ہے تو شفقت کا ہاتھ رکھ کے سرپرستی کرے اگر کوئی چھوٹا ہے تو ان کو دیکھ کر اپنے دل و دماغ میں خواب کو سجو کر آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اہد کرے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سجانے والے اس پنڈال میں آنے والے تمام علماء اکرام قلباء عظام ارباب خاصوام اور معززین علاقہ کو اس کانفرنس کی برکت سے نبی مکرم رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے